بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو دانش پردیسی یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ یہ بات شیئر کرنے والوں کہ ویزا پروسیسنگ ٹائم جو ہوتا ہے وہ کتنے دن ہوتا ہے کتنا ٹائم آپ کا لگ سکتے اور کون کون سی کنٹری جو ہیں ان میں کتنا ٹائم لگتے اگر آپ لوگ وہاں سے پروسیس کرواتے ہو اپنا ویزا ہری تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کرنے والوں اس ویڈیو میں لیکن آپ دوستوں سے ایک چھوٹی سی بزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر میرے چینل دانش پردیسی کو سبسکرائب نہیں کیا سب سے پہلے یہاں پر نیچے ایک لال بٹن سبسکرائب کا دیا گیا آپ نے وہ دبا دینا ہے ساتھ بنے گھنٹی گیا ایک ان کو دبا دینا ہے ویڈیو کو آپ نے لائک کرنا ہے دوستو جیسا کہ آپ لوگ اگر کنیڈا کے لیے اپلائی کر رہے ہو تو آپ کا تعلق اگر پاکستان سے تو آپ کے 151 ڈیز لگیں گے مطلب 151 ڈیز آپ کا ویزا کا جو پروسیسنگ ٹائم ہے وہ لگتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ لوگ انڈیا سے ہو تو آپ کے 135 سے 140 دن لگتے ہیں ویزا پروسیسنگ ٹائم آپ کا لگتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ لوگ افغانستان سے ہیں تو آپ لوگ کے 255 دن لگتے ہیں جبکہ اگر آپ لوگ بنگلہ دیش کے ہیں تو آپ کے 1 to 5 ڈیز لگتے ہیں یعنی کہ آپ کے 125 دن لگ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ دبائی سے ہیں یو اے ای ابو دیبی کہیں سے بھی آپ لوگ اس میں امراد میں سے کہیں بھی ہے تو آپ امراد میں سے کہیں بھی آپ کا تعلق ہے تو آپ لوگوں کے 51 ڈیز لگتے ہیں اگر آپ لوگ وہاں سے اپلائی کرتے ہیں اس کے علاوہ جی اگر آپ لوگ سعودیہ سے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کے 130 دن لگتے ہیں 130 دن بعد آپ کی جو ویزا پروسیسنگ ٹائم ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں ایک سو تیس دن آپ کے لگتے ہیں اس کے علاوہ جی اگر آپ لوگ میری فیوریٹ کنٹری قطر سے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کا جو ویزا کا پروسیسنگ ٹائم ہے وہ تقریباً پچاس دن ہے پچاس سے پچپن دن لگ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اگر یوکے سے اپلائی کرتے ہو تو آپ کے لیے بہت زیادہ انوارٹی یہ ہے کہ آپ کے صرف دس دن لگتے ہیں آٹھ سے دس دن ان دنوں کے اندر آپ کی پروسیسنگ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے پروسیسنگ کا ٹائم صرف آٹھ سے دس دن ان کے اندر اندر آپ کا پورا کام فینش ہو جاتا ہے باقی جو آج کا لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹی وی ایونٹ شروع ہو رہے ہیں پاکستان سے آپ لوگ اپلائی کر لیں ہم ٹی وی کے ایونٹ کے ٹکٹ بائے کر کے تو یہ بہت مشکل کام ہے کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے کوئی لولی پوپ نہیں ہے کہ بات نکالا اور کھا لیا بہت آسان کام نہیں ہے اس لئے آپ لوگ ان کے چکر میں نہ پڑے یہ فیک ایجنٹ ہے ان کی ویڈیوز دیکھ کے آپ لوگ یہ نہ ہو کہ اپلائی کر دیں اور بعد میں آپ کا پانی سو چھے سو ڈالر کا نقصان بھی ہو جائے اور آت بھی کچھ نہ آئے اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کردیں چینل کو بھی تک اگر آپ لوگ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کردیں تاکہ میرے چینل براندھ والی مزید نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو مل سکے کوئی بھی اپ ڈیٹ آپ سے مسنا ہو تھانکس وار واشنگ اللہ حافظ